حدیث شریف میں روزہ کا بارہ ثواب آیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک روزہ دار کا بارہ رتبہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے رمضان کے روزے محض اللہ کے واسطے ثواب سمجھ کر رکھے تو اس کے سب اگلے گناہ بخش دیا جائیں گے اور بھی فرمایا ہے کہ روزہ دار کے موں کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خصبو سے زیادہ پیاری ہے قیامت کے دین روزہ کا بے حد ثواب ملے گا رمضان شریف کے روزہ ہر مسلمان پر جو مجنو اور نابالے نہ ہو اور فرض ہے جب تک کوئی عذر نہ ہو روزہ چھوڑنا درست نہیں اور اگر کوئی روزے کے نظر کرے تو نظر کر لینے سے روزہ فرض ہو جاتا ہے اور قضاء اور کفارے کے روزے بھی فرض ہیں اور اس کے سوا اور روزے نفل ہیں رکھے تو سواب ہے اور نہ رکھے تو کوئی گناہ نہیں البتہ عید اور بقرعید کے دین سے تین دن بعد تک روزہ رکھنا حرام ہے جب سے فجر کا وقت آتا ہے اس وقت سے لے کر سورج دوبنے تک روزہ کی نیت سے سب کچھ کھانا پینا چھوڑ دینا اور جمع نہ کرنا شرع میں اس کو روزہ کہتے ہیں زبان سے نیت کرنا اور کچھ کھانا ضروری نہیں ہے بلکہ جب دل میں یہ دھیان ہے کہ آج میرا روزہ ہے اور دین بھر نہ کچھ کھایا نہ پیا نہ جمع کیا تو اس کا روزہ ہو گیا اور اگر کوئی زبان سے بھی یہ کہہ دے کہ اے اللہ میں کل تیرا روزہ رکھوں گا یا عربی میں یہ کہہ دے کہ بیسو میں غدن نویتو من شہر نمزان تو بھی کچھ حرج نہیں یہ بھی بہتر ہے اگر کسی نے نہ تو دن بھر کچھ کھایا نہ پیا صبح سے شام تک بھوکایا پیاسا رہا لیکن دل میں روزہ کا ارادہ نہ تھا بلکہ بھوک نہیں لگی یا کسی وجہ سے کچھ کھانے پینے کی نوبت نہیں آئی تو اس کا روزہ نہیں ہوگا اگر دل میں روزہ کا ارادہ کر لیا تو روزہ ہو جاتا شروع میں روزہ کا وقت صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اس لئے جب تک صبح صادق نہ ہو کھانا پینے وغیرہ سب کچھ جائز ہے اور یہ سمجھتی ہیں کہ اب نیت کر لینے کے بعد کھانا پینے یا چاہیے یہ خیال غلط ہے جب تک صبح نہ ہو برابر کھاتی پیتی رہیں چاہے نیت کرچ کی ہو یا ابھی نکی ہو